الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رحم کرنے والا ہے تو پیارے بچو آج ہم چڑھیا گھر کی سیر کا سبق کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ چڑھیا گھر کس کو کہتے ہیں چڑھیا گھر ایک جگہ کو کہتے ہیں جہاں مختلف قسم کے جنگلی جانور نمائش کے لیے رکھے جاتے ہیں اور لوگ کیونکہ آپ جنگلوں میں تو نہیں جا سکتے تو چڑھیا گھر میں ان کی رہائش کا ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے تو چڑھیا گھر میں شیر ہے آپ دیکھیں کہ اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ وہی محول بنایا جائے جو جنگل میں ہو پھر یہ کیا ہے چڑھیا گھر میں ڈائش ہے آپ اس کو پہچانتے ہوں گے شاب باش یہ ہاتھی ہے چڑھیا گھر میں ہاتھی ہے آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑے بڑے کان ہے اس کی لمبی سونڈ ہے تو اس کو ہجے جو ہیں ہاتھی کے لکھتے اس طرح سے ہیں یکچشمی ہے علیف تھے اور چھوٹی ہے قرآن مجید میں سورہ فیل میں آتا ہے کہ ابراہ ایک بادشاہ تھا جس نے ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ کو مسمار کر دے اور وہ ایک ہاتھیوں کا لشکر لے کر نکلا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیجے جنہوں نے اپنے چونچوں میں کنکریاں پڑی ہی تھی اور انہوں نے اس کے لشکر کو اس طرح مار دیا جیسے کھایا ہوا بھوس پھر ہے چڑیا گھر میں یہ کیا ہے یہ زرافہ کہلاتا ہے اس کی لمبی سی گردن ہوتی ہے چڑیا گھر میں زرافہ ہے اور زرافہ کو اردو میں اس طرح سے لکھتے ہیں آپ اس کی پریکٹس بھی کریں زے رے علف فے اور یاکچشمی ہے زرافہ پھر اس کے بعد یہ کیا ہے چڑیا گھر میں حرن بھی ہوتا ہے حرن اور حرن جو ہے اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں اور اس کے اگر ہم ہجے کریں تو یہ اس میں یاکچشمی ہے رے اور نون آئے گا حرن اور پھر آپ دیکھیں چڑیا گھر میں اور کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں چڑیا گھر میں مور ہوتا ہے مور دیکھیں پورا اس نے اپنے جو ہیں وہ پار پھیلائے ہوئے ہیں کتنے خوبصورت پار ہیں مور کے تو یہ نر مور ہوتا ہے جو ڈانس کرتا ہے مادہ کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے میم واؤ مو رے ساکن آپ مور کے ہجے یہ ہیں اور اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں اور یہ کیا ہے چڑیا گھر میں بندر بھی ہوتے ہیں بندر جو ہیں درختوں پر چڑتے ہیں جھولے لیتے ہیں نکلیں اتارتے ہیں بندر بے نون بن دارے در بندر آپ اس کو لکھنے کی بھی پریکٹس کریں قرآن مجید میں ایک قوم آتی ہے جس کو اللہ صالح نے عذاب کے طور پر بندر بنا دیا انہیں اصحاب سبت کہتے ہیں ہفتے والے دن اللہ صالح نے ان کو مشلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا لیکن ہفتے والے دن سمندر میں مشلیاں زیادہ آتی تھی تو وہ لوگ جنہوں نے منع کیا ان کو بچا لیا جو منع نہیں کرتے تھے جو غلط کام کرتے تھے سب کو عذاب دیا پھر یہ کیا ہے چڑیا گھر میں ریچ ہوتا ہے ریچ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے ریچ والا تماشا دکھانے گلیوں میں بھی پھرا کرتا تھا ریچ جو ہے اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں چڑیا گھر میں یہ کیا ہے یہ نیلے رنگ کی مچھلی ہے چڑیا گھر میں مچھلی بھی ہوتی ہے اور مچھلی کو اس طرح سے لکھتے ہیں میم چھے مچھلانگیلی مچھلی اور پھر چڑیا گھر میں توتا بھی ہوتا ہے توتے مختلف لنگوں کے ہوتے ہیں آپ دیکھیں ایک ہی ایسے لگتا ہے جیسے پینٹ کی آواز کو چڑیا گھر میں توتا ہے توے واؤ تو توے علیف توہ توتا اور پھر یہ کیا ہے چڑیا گھر میں زیبرا بھی ہوتا ہے زیبرا جو ہے اس میں دھاریاں ہوتی ہیں زیبرا چڑیا گھر میں زیبرا بھی ہوتا ہے اور اسی لئے زیبرا کروسنگ کہتے ہیں جب لائنے لگی ہوتی ہیں روڈ پہ کروس کرتے ہوئے ہم اس جگہ سے روڈ کروس کرتے ہیں اب کچھ اور جانور جو ہمارے عید کے تپائے جاتے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ گائے ہے گائے البکرہ ایک پوری صورت ہے جو گائے کے نام پر رکھی گئے پھر قرآن جیسے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے چپائیوں میں ایک بڑا سبق ہے کہ ہم انہیں گھاس کلاتے ہیں ان سے تم دودھ پیتے ہو پھر صورت کاحف میں کتے کا ذکر آتا ہے کہ سابل کاحف کو اللہ تعالیٰ نے سلا دیا تھا وہ تین سو سال سوتے رہے اور ان کا کتہ ان کے گار کے اوپر پہرہ دیتا رہا اور یہ نشانی ہے کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک دفعہ دوبارہ زندہ کرے گا پھر صورت بکرہ میں حضرت عزیر کے قصے میں آتا ہے کہ ان کا گدہ گھڑیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا وہ خود سو سال تک سوتے رہے اور ان کا کھانا بالکل تازہ پڑھا ہوا تھا اور پھر صورت یوسف میں آتا ہے کہ جب برادران یوسف نے جھوٹا اعظام لگایا تھا حضرت یوسف کو قومے میں ڈال کے اور کاتھا بھیڑیا کھا گیا پیارے بچے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو